گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہوتے ہی تھنڈے مشروبات کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے بزاروں میں رش لگ جاتا ہے تو گھر پر ہی بنائیں آپ ایک زبردست ہیلڈی ڈرنگ اور اپنے مہمانوں کے آگے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو بنانے کا طریقہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے لئے بنا رہی ہوں پودینے کا ایک بہت ہی ریفریشنگ ڈرنگ تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پودینے کے میں نے لئے ہیں دو بنچ یعنی دو گڑیان اور ان کے صرف میں نے پتے چون لئے ہیں ڈرنڈیاں آپ نے پھیک دینی ہیں اور اس کے شربت میں کوئی استعمال نہیں ہے صاف پتوں کو ہم چون لیں گے اور اگر تھوڑے سے کوئی خراب پتے ہیں تو ان کو آپ سائٹ پہ کر دیجئے ان سے ہمیں ڈرنگ نہیں تیار کرنی ہے ان کو اچھے سے واش کرنے کے بعد آپ ڈال دیں گے انہیں جار میں اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی اس میں اٹ کریں گے دو سے تین ٹیبل یا تھوڑی سی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے ایک صاف سے باول میں بارک چھلنی کی مدد سے اس کو اچھے سے چھان لیں گے گرائنڈر جار میں تھوڑا سا پلپ رہ جائے اگر تو آپ ہاف کپ سے لے کے ایک کپ کے برابر اس میں پانی ڈالیں ساف اور اس کو ہلا کر اس میں ڈال دیجئے تاکہ کچھ بھی چیز ہماری ضائع نہ ہو اس طریقے سے ہم باقی کا بھی تنکال لیں گے جو پلپ چھاننے سے رہ جائے جو چھلنی کے پر رہ جائے اس کو ہم پھیک دیں گے تو یہاں ہمارے پاس اچھی خاصی کونٹری ٹی مل گئی ہے نیکس سٹیپ کی طرف چلیں گے ٹو ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے ٹو ٹو ملنگا گرمیوں میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے میدی کی تضابیت کو دور کرتا ہے اور بہت ہلکا سا محسوس ہوتا ہے طبیعت کو تو حضب زورت پانی میں اس کو ہم ڈیپ کر کے رکھیں گے پانچ منٹ تک کا ویٹ کریں گے جب تک ہم لے لیں گے کچھ لیمون آج کل بہت فریش لیمن آ رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً ساتھ سے آٹھ اڈر اور تھوڑے سے چھوٹے سائز کے ہیں تو اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے ہیں یا آپ تھوڑا کھٹا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اسی حساب سے آپ اس کا جوس لے لیجئے تقریباً ایک کپ کے برابر ہم نے لیمن جوس لیا ہے یہ بہت ہی ریفریشنگ ڈرنگ ہے کیونکہ پودینہ بہت فائدہ من ہے اور ساتھ میں اس میں ہم نے ڈالا ہے تخم ملنگا جو کہ ہمارے میدے کے لیے بہت فائدہ من ہے یہ ہلکی ریفریشنگ ڈرنگ ہے بجٹ میں بھی آپ کے ہوگا خرچہ بھی کوئی خاص نہیں ہے بہت ہی زبردست یہ ڈرنگ تیار ہوتی ہے مہمانوں کے آگے بھی اس کو آپ سرف کیجئے مہنگے سوفٹ ڈرنگ سے چھٹکارہ پائیے جس میں کیمیکلز ہوتے ہیں تو یہ ریفریشنگ ڈرنگ آپ افطار پہ بھی اگر پییں گے تو آپ کے انرجی بہار ہو جائے گی پورے دن کی تھکن کو دور کرے گی پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے اس ریفریشنگ ڈرنگ کی چاشنگ تیار کرنے کے لئے ایک کپ میں نے لیا ہے بھر کر پانی اور دو کپ کے برابر لی ہے دانے دار شکر لو فلیم پر اب ہم اس کو مسلسل چلاتے رہیں گے چمچ کی مدد سے سپیکچولا کی مدد سے جب تک کہ شکر ہماری اچھے سے یہ میلڈ ہو جائے تو ویٹ کرنا ہے تھوڑا سا ہمیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہماری شکر جو ہے وہ گھلنے لگی ہے اور اب دیکھیں بالکل میلڈ ہو چکے تو اچھے سے ہم نے اس کو میلڈ کر لیا ہے اور اب جب اس میں بوائل آ جائے ایک سے دو بوائل آ جائیں تو پھر آپ نے ڈالنا ہے مین جوز جو کہ ہم نے گرائنڈ کر لیا تھا آلیڈی تو اب ہم وہ اس میں شامل کریں گے میں اس میں کوئی فوڈ کلر شامل نہیں کر رہی ہے اوریجنل ریسپی ہے میں آپ کو دے رہی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کلر تھوڑا سا شاندار سا آ جائے تو آپ اس پوائنٹ پر فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں تھوڑے سے ڈروپ میں اس میں کسی قسم کا فوڈ کلر نہیں استعمال کر رہی ہوں یہ جو ایک لیئر سے اوپر آ رہی ہے اس کو اسپون کی مدد سے آپ نکال لیجئے اور ڈسکارٹ کر لیجئے یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست ہمارے ڈرنگ تیار ہو رہا ہے تھوڑے سے سٹرائپ باقی ہیں ون ٹی سپون میں نے لیا ہے زیرہ پاورڈر اور ون ٹی سپون ہی میں نے آپے لیا ہے کالا نمک اس سے ڈرنگ بہت ہی زبردست ہو جائے گی زائقہ بہت شاندار ہوگا اچھے سے مکس کریں گے اور سے دو سے تین منٹ تک ہم اس کو بائل آنے تک پکائیں گے اور پھر لو فلیم کر دیں گے اور اتنا پکائیں گے ہم کہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تو جب یہ بہت اچھے طریقے سے گاڑا سا ہونے لگے تو چولا بند کر دیں گے اور روم ٹیمپریچر پر تک آنے کا ویڈ کریں گے کمپلیٹ اس کو تھنڈا کرنا ہے فین کے نیچے رکھے بھی آپ تھنڈا کر سکتے ہیں جب یہ کمپلیٹ تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد جو ہم نے لیمن جوس نکالا تھا وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ کو یہ کمپلیٹ تھنڈا ہی کرنا ہے اس کے بعد ہی لیمن جوس کو ایڈ کرنا ہے ورنہ آپ کا ڈرنگ خراب ہو جائے گا اس کے بعد آپ لے لیں گے گلاسیس اس میں ڈالیں گے آئس کیوب اپنی ضرورت کے مطابق اور جو ہاں میں تو خمولنگر بھگو کے رکھا تھا وہ ہم ڈال دیں گے حضب ضرورت میں یہاں پہ گلاس میں بنا کے دکھا رہی ہوں آپ کو آپ پورا جگ بنا کے رکھ سکتے ہیں تھنڈا تھنڈا سرف کرنا ہے تو تھنڈا پانی ہم نے شامل کیا ہے اس کے بعد ہم نے جو یہ بنا کے رکھا ہے جوس وہ اس میں ایڈ کریں گے جس حساب سے آپ کو مٹھاس پسند ہے اس حساب سے آپ اس کی کونٹیٹی کو ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایک کلاس میں تقریباً تین سے چار ٹیبلی سپون ڈالا تھا اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اور تھنڈا تھنڈا یہ ریفریشنگ رینگ اپنے مہمانوں کے آگے اپنے گھر والوں کے آگے سرف کریں گے اگر آپ اپنے مہمانوں کے آگے یہ سرف کریں گے وہ لازمی آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھیں گے کم بجڈ میں کتنا زبردستی ریفریشنگی میں نے آپ کے لئے تیار کر کے دکھایا امید کرتی ہوں کہ ضرور پسند آئے گی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ